چھپ کر جاؤ پنکی تم نے بہت رو لیا ہے بس کرو اب رونا اوہو پنکی تمہیں کیا ہو گیا ہے چلو تمہیں میں رادہ آنٹی کی گھر لے کے چلتی ہوں تاکہ تم چھنکی کے ساتھ کھیلو چھنکی چھپ کر جاؤ تم سبوں سے روئے جا رہی ہو پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے چھنکی چھپ کر جاؤ ہیلو رادہ چھنکی کو کیا ہوا یہ بھی روئے جا رہی ہے پنکی بھی سبوں سے روئے جا رہی ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے ہاں یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے یہ سبوں سے بہت رو رہی ہے چلو یہ دونوں دوستی بہت روئے جا رہی ہیں سمجھ نہیں آرہا ان کو کیا ہو گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے پیٹنے بھی مسٹا ہے شاید ان کے پیٹنے درد ہو رہی ہو ہو سکتا ہے لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے ہمیں ان کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہمیں ان کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے ہاں چلو ہم اس کو سلانے کی کوشش کرتے ہیں اوہ یہ دیکھو یہ تو دونوں سو گئی ہیں لگتا ہے ان کو بہت ارانتی ضرورت ہے انہوں نے بہت رو لیا ہے چلو اب ہم ڈاکٹر کی کچھ دیر باتیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے میں تو تمہارے ساتھ باتیں کرنے آئی تھی لیکن پنکی نے مجھے بہت تنگ کیا ہاں چنکی نے بھی مجھے بہت تنگ کیا ہے چلو اب ہم ڈاکٹر کی کچھ پلاننگ کرتے ہیں اپنی بارٹے کی تمہیں پتا ہے رادہ کہ میرا برڈے آ رہا ہے میں اس کے لئے کچھ پلاننگ کرنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کروں ہاں میں بھی تمہارا بہت انتظار کر رہی تھی لیکن یہ چنکی تو مجھے بہت تنگ کرتی ہے بلکل بھی ٹائم نہیں دے پاتی کہ اپنی فرینڈ کے ساتھ بیٹھوں ہاں ہاں پنکی بھی ایسے ہی کرتی ہے یہ دونوں دوستیں جو ہیں یہ بہت تنگ کرتی ہیں تم صحیح کہہ رہی ہو رادہ تمہیں پتا ہے کہ چنکی جو ہے وہ اب بہت بھڑی ہوگی ہے اب اس کو نہیں اتنا تنگ کرنا چاہیے نہیں نہیں ابھی تو وہ بچی ہی ہے ایسے بات تو نہیں ہے بچے تو تنگ کرتے ہی ہیں ہاں ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو ابھی تو اس کا بچپنا ہی چل رہا ہے اوہ یہ دیکھو پھر اٹھ گئی ہے آہے پتا نہیں ان کو کیا ہے یہ تو بہت روئی جا رہی ہیں ہمیں ان کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا تم صحیح کہہ رہی ہو ہم ان کو ڈاکٹروں کو دکھانا پڑے گا چلو ہم ان کو ڈاکٹر کے پاس دے چلتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم چلو چلتے ہیں کیا ہوا اس کو کیوں روئی جا رہی ہے یہ اس کو اوہو یہ تو بہت رو رہی ہے بیبی کیا ہوا ڈاکٹر صاحب یہ صبح سے روئی جا رہی ہے پتہ نہیں اس کو کیا مسکا ہے یہ اس کا شاید اس کے پیٹ میں درد ہے چلو ہم اس کو چیک کر لیتی ہوں ہاں آج کل جو ہے وائرل انفیکشن بہت پھیلا ہوا ہے بچوں کے پیٹ پہ بہت درد ہو رہا ہے یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جس کے جاسے بچوں کو بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے ہمیں اس کو ایک انجیکشن لگانا پڑے گا اور اس کے ساتھ میں کچھ ڈاکٹر کلانے پڑیں گے مت رو پینکی کوئی بات نہیں تم ٹھیک ہو جاؤگی انجیکشن سے چلو اس کو ڈاکٹر سے کلا دیتا ہوں یہ لوگی ڈجورس کی پھیلو اس سے اس کے پیٹ درد بلکل ٹھیک ہو جائی گا اور اس کا ساتھ ٹéoک کی بھی تو ضرورت ہوگی ہاں ہاں اس کو راشک کرنا پڑے گا اور یہ ٹیبلٹس ہیں آپ اس کو یہ ٹیبلٹ دے دے وان اس سے بلکل ٹھیک ہو جائی گی بہت شکریہ ڈکٹر صاحب ڈکٹر صاحب ہے آپ کو بہت بہت شکریہ کیا یہ اس سے ٹھیک ہو جائی گی ہاں ہاں یہ اس کے بہتکل ٹھیک ہو جائے گی آپ اس کو ریگولر میڈیسن دیتے رہی اس کے بہتکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا پیڑ در بھی بہتکل ٹھیک ہو جائے گا تینکیو ڈاکٹر صاحبہ اوہو اس کو کیا ہو گئے یہ بہت ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ چنکی سب سے روئی جا رہی ہے پتہ نہیں ہوں جیسے سمجھ نہیں آ رہا اس کو کیا ہو گیا ہے اوہ چلو اس کو میں چیک کر لیتی ہوں پہلے بھی ایک ٹیشن آئی تھی یہ آج تکل بیویز میں وائرل انٹیکشن بہت ہے پیڑ درد کا اس کے لیے ہمیں اس کو انجیکشن دینا پڑے گا اور کچھ ٹھوپس پلانے پڑے گے چلو میں ٹھوپس پلا دیتی ہوں اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی بس کرو چنکی رونا بس کر دو چلو اس کو ٹھیکہ بھی لگا دیتی ہوں مات رو کیا ہو گئے ہے اس سے بلکل ٹھیک ہو جاؤگی کچھ نہیں ہوتا یہ ایک میڈیسن ہے یہ آپ اس کو ریگلر دے دیں اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس کا پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کو ریگلر کی میڈیسن دیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ